ناظرین حضرت شاہ محمد سلیمان بڑے برگزیدہ بزرگ تھے آپ کے ارشاد و تلقین سے پنجاب اور افغانستان کے ہزاروں گمراہوں لوگوں نے ہدایت پائی آپ کے خلفاء ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے اور رشت و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ ایک بار پھر صوفیاء کی خانکاؤں کے نقشے آکھوں کے سامنے پھر گئے آپ سلسلہ نظامیہ کے آخری عظیم و شان بزرگ تھے جن کی جد و جہد نے تصوف میں از سرنو روح ڈال دی شاہ محمد سلیمان صاحب نے جس وقت پنجاب میں مسند آرائے بچھائی اس وقت سارا صوبہ سکھوں کے تسلط میں تھا سلطنت مغلیہ ختم ہو چکی تھی انگریزوں کا اقتدار سرط کے ساتھ بڑھ رہا تھا اور ہندوستان کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا ایک حکومت ختم ہو رہی تھی اور دوسری حکومت کی داغ بیل پڑھ رہی تھی حضر شاہ سلیمان نے ایسے دور میں مسلمانوں کی دین و دنیا کے اصلاع کا بیڑا اٹھایا کیونکہ آپ بھی اسی محول میں سانس لے رہے تھے آپ نے گو عملی جہاد میں حصہ نہیں لیا لیکن شریعت و سنت کی تلقین میں برابر سرگرم رہے آپ سلطنت کے واپس لینے کو زیادہ احمد نہیں دیتے تھے آپ کی نظر میں اسلامی شعار کے احیاء کی ضرورت سب سے زیادہ مقدم تھی کہ اس کے بغیر حکومت اگر حاصل کر بھی لی جاتی تو اس کا قیم رکھنا نہ ممکن تھا چنانچہ آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ جب تک اتباہ سنت و شریعت کا التزام نہ ہو حکومت کا خواب منت کش تعبیر نہ ہو سکے گا وہ مسلمانوں کے تمام آلائے محمد صاحب پریشانی دکھ درد کا علاج درستی آمال میں پاتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنی کوشش کا مرکز بھی آمال کی درستی کو قرار دیا تھا آپ مسلمانوں کو صحیح طور پر اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ دیکھنا چاہتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں آدات و کردار کی درستی کو وہ سب چیزوں سے مقدم تصور کرتے تھے چنانچہ آپ نے اپنی عمر کا بہتر حیثہ اسی کوشش اور جد و جہد میں صرف کیا حضرت خاجہ محمد سلمان توسوی پتھانوں کے جعفر خانی قبیلہ کے فرد ہیں آپ کے مرس حالہ کا نام جعفر خان تھا جس کی سکونت ابتدا میں مقام مرانا کوئستانی شیرینی میں تھی کوئستان سلمان کی دو بلند چھوٹیوں تخت سلمان اور فورٹ منرو کے درمیان ایک پہاڑ ہے جو گڑگوجی کے نام سے موصوم ہے اس کے این شمال مشرق میں درگ کا وسیع شاداب کوئستانی خطہ ہے جعفر خان مرانا سے اٹھا اور درگ کے ہندو حکمران گینہ کو شکست دے کر اسی شاداب خطے پر قبضہ کیا اور یہیں آباد ہو گیا جعفر کی تیسری نسل میں رحیم داد خان ایک بڑے کمبہ کا سردار تھا اس نے گڑگوجی پر بھی قبضہ کر لیا اور پہاڑ کاٹ کر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا رحیم داد خان کی اولاد رمدانی کہلاتی ہے رحیم داد کا پوتا سالار خان تھا اس لیے اس کی شاک کو رمدانی سالارانی بھی کہتے ہیں خاجہ محمد سلمان تونسوی کے والد جعفر خان قبیلہ کے اسی رمدانی سالارانی شاک میں سے تھے آپ کے والد کا اسم گرامی زکریہ بن عبدالوحاب بن عمر بن محمد خان اور والدہ کا نام زلیخہ تھا آپ کے والدین متقی اور پریزگار تھے آپ کے ایک ہی بڑے بھائی تھے جن کا نام یوسف تھا ان کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا جبکہ آپ کی چار بہنیں تھی بی بی حلیمہ بی بی ہوا بی بی فاطمہ اور بی بی بھائی اور ان سب کی اولاد ہوئی ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ 1184 ہجری میں گڑگوجی کے مقام پر پیدا ہوئے گڑگوجی زلہ لورا لائی کی تحصیل ہے یہ مقام تونسا شریف زلہ ڈیرہ غازی خان پنجاب سے شمال مغرب کے جانب تیس کوس کے فاصلے پر اندرون کو واقع ہے خاجم حمد سلمان توسوی کے والد کا انتقال آپ کی شیر خارگی کے زمانے میں ہو گیا تھا اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کا تمام آپ کی والدہ نے کیا اور جب آپ چار سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو حفظ قرآن مجید کے لیے ایک ہم قوم حافظ ملہ یوسف جافر خانی کے سپورٹ کیا ملہ یوسف گڑگوجی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے آپ نے ان سے قرآن مجید کے پہلے پندرہ پارے حفظ کیے آخری پندرہ پارے آپ نے ایک اور بزرگ حافظ حاجی صاحب کی خدمت میں رہ کر حفظ کیے حافظ حاجی صاحب بھی جافر خانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور گڑگوجی میں ہی پڑھایا کرتے تھے حفظ قرآن مجید کے بعد آپ نے فارسی کی ابتدائی تعلیم بھی انہی حافظ صاحب سے حاصل کی چونکہ حافظ صاحب عالم نہیں تھے اس لیے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھانے کے بعد انہوں نے آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے توسہ زلہ ڈیرہ غازی خان جانے کا ارشاد فرمایا توسہ اس وقت مختصر سے بستی تھی اور وہاں پر میاں حسن علی ایک مسجد میں پڑھایا کرتے تھے جو کہ بقی مسجد کے نام سے مشہور تھی آپ نے اسی مسجد میں میاں حسن صاحب سے پڑھنا شروع کیا ناظرین میاں حسن علی کا اصول تھا کہ مدرسے کے طلبہ کو گدائی یا مزدوری پر مجبور کرتے تھے خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو گداغری کر کے پیٹ پالنے کا حکم دیا خاجہ صاحب اسی حکم سے بہت گھبر آئے لیکن بخیر تعمیل چارہ نہ تھا بھیک مانگنے کے لئے نکلے ایک ہندو بقال کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چوکے سے بغیر اجازت روٹی اٹھا لائے بقال نے آ کر میاں حسن علی سے شکایت کی میاں صاحب نے بعض پرس کی اور بلاخر ان کو گداغری کے قابل نہ پا کر مزدوری کا حکم دے دیا تاکہ کپڑوں روٹی اور کتابوں کا خرچ چل جائے دوسرے دن دو آنے یومیا پر ایک جگہ مزدوری پر لگ گئے دن بھر آپ پتھر پر بیٹھے رہے مزدوری نے مالک سے شکایت کی لیکن مالک نے آپ کو پوری مزدوری دے دی میاں حسن علی کو یہ معلوم ہوا تو کہا کہ اب تم میرے گھر سے ہی کھا لیا کرو شاہ صاحب میاں حسن علی کے پاس رہنے لگے اور علم حاصل کرتے رہے ایک دن وہ توسہ شریف سے دو کوس جنوب کی طرف ایک موزہ سوکڑ میں ایک کتاب خریدنے کے لئے گئے وہاں مولوی نور محمد ناروالا صاحب سے ملقات ہوئی مولوی صاحب نے ان کی بہت تعظیم کی اور باوجود پیرانہ سالی خود پیدل چلے اور شاہ صاحب کو گھوڑے پر سوار کر آیا میاں حسن علی سے خاجہ شاہ سلمان توسوی نے قرآن مجید پورا کیا ان کے علاوہ پند نامہ حضرت خاجہ فرید الدین اتار گلستان سادی بستان سادی وغیرہ کتابیں ان سے ہی پڑھیں کچھ عرصہ میاں حسن علی کے پاس پڑھنے کے بعد آب توسہ سے لانگ چلے گئے یہ مقام توسہ سے پانچ کوس کے فاصلے پر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا یہاں ایک مسجد میں میاں ولی محمد درس دیتے تھے حضرت خاجہ صاحب نے ان سے فارسی درسیات کی تعلیم پائی اسی زمانے میں پانچ نندھ کے قریب کوٹ مٹھن کے مقام پر حضرت قاضی محمد آکل چستی نے ایک دار العلوم قیام کر رکھا تھا جہاں علوم عربیہ اسلامی کی تعلیم دی جاتی تھی قاضی صاحب کے بڑے صاحب زادے قاضی احمد علی اسی دار العلوم کے صدر مدرس تھے چنانچہ حضرت خاجہ محمد سلمان توسوی بھی عربی علوم کی تحصیل کے لیے کوٹ مٹھن تشریف لے گئے اور دار العلوم میں داخل ہو کر عربی درسیات کی تعلیم حاصل کی اور اسی طرح دینی علوم کو مکمل کیا ناظرین کوٹ مٹھن میں ہی قیام کے زمانے میں آپ کو خاجہ نور محمد محاروی صاحب کے اوچی شریف تشریف لانے کی خبر ملی اسی زمانے میں آپ کو عمر معروف کی تلقین کا بڑا خیال تھا شاہ نور محمد صاحب سے سماہ پر بحث کرنے اور اس پر تنبی کرنے کے لیے روانہ ہوئے لیکن ان کی خدمت میں پہنچ کر دنیا ہی بدل گی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ فخر صاحب نے حضرت خاجہ نور محمد محاروی کو ایک شہباز کے مقید کرنے کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس سے سلسلہ چستیہ نظامیہ کی تبلیغ و اشارت میں چار چاند لگ جائیں گے چنانچہ شاہ نور محمد صاحب ہر سال اچھ اور کوٹ مٹھن اس باز کی تلاش میں آتے تھے آخری بار جب اچھ آئے تو اپنے ایک عزیز محمد حسین سے فرمانے لگے کہ اے محمد حسین آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سال اس ملک میں کیوں آتا ہوں ارض کیا کہ آپ خود دیر شاد فرمائیں اس پر خاجہ نور محمد محاروی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک شہباز کے شکار کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ شاہ فخر صاحب کا حکم ہے جب شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ شاہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو ان کا عالم ہی بدل گیا فوراں مرید ہونے کی ترخواست کی شاہ نور محمد صاحب نے ان کو حضر سید جلال کے مزار کے سرحانے لے کر مرید کیا یہ شاہ محمد سلمان تونسوی کی نو عمری کا زمانہ تھا لیکن وہ اپنے پیر سے عقیدت اور ان کے احکام کی بجا آوری میں سب مریدوں سے بازی لے گئے قبلہ علم خاجہ نور محمد محاروی کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے چند ماہ بعد حضرت خاجہ محمد شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو خاجہ نور محمد محاروی کے پیر و مرشد حضرت خاجہ فخر و دین دہلوی کی زیارت کا شوق پیدا ہوا چنانچہ آپ جمادیو سانی گیارہ سو ننانوے ہجری میں محار شریف سے دہلی روانہ ہوئے یہ سفر آپ نے تن تنہا پیدل تیہ کیا اور براستہ اچھ اجمیر دہلی پہنچے دہلی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دو روز قبل حضرت خاجہ فخر و دین گیارہ سو ننانوے ہجری میں ہی انتقال فرما چکے ہیں چالیس روز آپ حضرت خاجہ فخر و دین کے مزار پر متقیف رہے اس کے بعد آپ نے چند روز حضرت خاجہ نظام و دین اولیا حضرت خاجہ کتب و دین بختیار کاکی اوشی حضرت خاجہ نصیر و دین محمود چراغ دہلی شیخ کمال و دین علامہ کے مزار پر بیٹھ کر قصب فید حاصل کیا حضرت امیر خسرو اور حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے مزارات پر بھی آپ حاضر ہوئے اس کے بعد آپ نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا اور دیلی سے روانہ ہو کر اجمیر شریف پہنچے اجمیر پہنچ کر آپ نے چند روز تک خاجہ موینو دین چستی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اتقاف کیا اور روحانی برکتیں حاصل کی اجمیر سے پھر فرخ نگر پہنچے اور پھر مختلف مقامات سے گزر کر رمضان 1199 ہجری میں ہی واپس مہار تشریف لے آئے دیلی کے اس طویل سفر میں آپ نے مذکورہ بالا اولیاء کبار کی روحانیت سے قصب فیاد حاصل کرنے کے علاوہ دیلی میں بعض مقیم اہل دل درویشوں سے بے روحانی فیاد حاصل کیا ان میں میاں شمسو دین خلیفہ حضرت خاجہ فخر الدین دیلوی کا نام سر فرست ہے واپسی کے سفر کے دوران آپ نے علی محمد خان خلیفہ شاہ عزت اللہ نقش بندی ابو اللہ علی سے بھی ملاقات ہوئی حضرت شاہ سلیمان توشفی کو حضرت خاجہ نور محمد مہاروی نے طریقہ چستیہ کے مخصوص اذکار و اشغال کے ساتھ موانے عبادتِ الہی سے بعد رہنے کی بھی تلقین فرمائی حضرت ارشاد مرشد حضرت خاجہ محمد سلیمان توشفی مہار شریف کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مقیم ہو کر دن رات یادِ الہی میں مصروف ہو گئے حضرت خاجہ نور محمد مہاروی نے اپنے لنگر کے منتظمِ عالی غلام رسول کو حکم دیا کہ محمد سلیمان کو کھانا بہت کم دیا جائے اور سردیوں میں بستر بھی معمولی قسم کا دیا جائے تاکہ وہ خوابِ غفلت میں رہ کر مقصودِ اصلی سے محروم نہ رہ جائے اسی دوران میں حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان توشفی کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھار حضرت خاجہ نور محمد مہاروی اسی مسجد میں تشریف لے جاتے جس میں آپ مقیم تھے ایک عرصہ تک شب و روز عبادت و ریاضت میں مشہور رہنے کی وجہ سے آپ پر محبتِ الہی کا غلبہ ہوا اسی دوران میں کئی دفعہ سماہ کی محفل میں جیسا کہ مشایخِ چستیا کا معمول رہا شرکت کا اتفاق ہوا تو آپ پر وجد کی غیر اختیاری حالت تاری ہوئی اور بعض اوقات گھنٹوں بے خودی اور بے ہوشی کے حالت میں پڑے رہے ایک روز حضرت خاجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا کہ اس لڑکے نے ہم سے معارفِ الہیہ حاصل کرنے میں ہم کو حیران کر دیا ہے حق تعالیٰ نے اس کو کتنا وسیع ظرف اور حوصلہ دیا ہے کہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی استدادِ قابلیت اس سے زیادہ کی متلاشی ہوتی ہے ناظرین جب کچھ عرصے تک شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی کچھ خبر نہ ملی تو والدہ کو فکر لاک ہوئی بیٹے کی تلاش میں گڑگوجی سے سوکر تشریف لائیں جب یہاں بھی بیٹے کا پتہ نہ چلا تو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لئے آگے بھیجا وہ تلاش کرتے کرتے آخر شاہ صاحب سے جا ملے اور والدہ کے استراب اور بے جینی کی داستان سنائی شاہ محمد سلمان تونسوی صاحب رحمت اللہ علیہ پیر سے اجلت لے کر والدہ کے پاس گئے پیر سے دور ہٹ کر عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ مفارقت کی تاب نہ لاسکے ماں کا یہ علم تھا کہ بیٹے کی جدائی کے خیال سے ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی محبت مادری اور عشق مرشد میں کشم کا شروع ہوئی والدہ نے ان کو روکنے کی ہر طرح ممکن کوشش کی پہرے دار بٹھائے کانٹو کا حسار کیا لیکن وہ عشق جو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑھنے کے لئے تیار ہو اس کی نظر میں یہ تدویر سب بے مانی تھی جب عشق نے زور پکڑا تو یہ سب بندشیں چشم زدن میں ٹوٹ گئیں اور وہ دیوانہ وار پیر کی طرف دوڑ پڑے آپ کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ ایک مہینہ محار شریف قیام کرتے تھے پھر کچھ دنوں کے لئے گھر آ جاتے اور اپنی والدہ کی خدمت کرتے حضرت شاہ محمد سلیمان تونسفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد خاجہ نور محمد محاروی سے عشق تھا ان سے جب بھی جدہ ہوتے پریشان اور بے چین رہتے فرکت میں زوک و شوک کا یہ عالم ہو جاتا کہ اکثر پیدل ہی محار شریف کو روانہ ہو جاتے اور راستے کی تمام سوکتیں نہیت خوشی سے برداشت کرتے تھے ایک مرتبہ میاں غلام حیدر میاں عیسیٰ جعفر کو ساتھ لے کر محار شریف کو روانہ ہو گئے راستے میں پیروں سے خون جاری ہو گیا اور پاؤں کے وسوں ناخن انگلیوں سے جدہ ہو گئے لیکن اسی استقلال اور حمد کے ساتھ چالیس کوز کا سفر تیہ کیا سفر میں دو دو تین تین دن کے بھی فاقے ہوئے لیکن عقیدت و ارادت کا یہ متوالہ والہانہ انداز میں یہ سب مسیبتیں جھیلتا ہوا اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ گیا پندرہ برس کی عمر میں آپ نے حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ لے کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور بارہ سو پانچ ہجری میں حضرت خاجہ نور محمد محاروی نے اس عالم فانی سے انتقال فرمایا اور اس حساب سے حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ لے نے اپنے پیر و مشد کی صوبت کا فیض چھ سال تک حاصل کیا اور اسی عرصے میں آپ نے منازل سلوک کو تائے کیا حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ لے کی توجہ اور شفقت بھی آپ کے حال پر بہت تھی ایک دفعہ خاجہ محمد سلمان تونسوی وطن پہنچے ادھر حضرت خاجہ نور محمد محاروی مارز الموت میں مبتلا ہوئے جب علاج معالجہ سے مایوسی ہوئی تو بھری محفل میں اپنے محبوب مرید حضرت خاجہ محمد سلمان روحیلہ کے نام سے یاد کیا آپ کے سہب زیادہ نور و سمد نے عرض کیا کہ اگر فرمان ہو تو میں خود جا کر ان کو لے آؤں آخر خاجہ محمد سلمان تونسوی واپس آ گئے پھر آپ کے مرشد نے آپ کو خلوت میں اپنے پاس بٹھایا اور خلافت عطا فرمائی اور تعقید کی کہ میرے بعد اللہ کے دین کی خدمت کرنا یوں ہی بارہ سو پانچ ہجری میں آپ کے مرشد کا انتقال ہو گیا آپ ان کے وسال کے بعد نو ماہ تک ان کے مزار اقدس پر رہے توسا ڈیرہ غازی خان سے تیس کوز کے فاصلے پر ایک غیر معروف گاؤں تھا پیر و مرشد نے حکم دیا تھا کہ اپنا وطن چھوڑ کر وہاں آباد ہو جاؤ شاہ محمد سلمان تونسوی نے فوراں گڑگوجی کو الودا کہا اور تونسا پہنچ گئے وہاں بقول پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری آپ سرکندوں کی ایک جھوپڑی بنا کر عبادت الہی میں مشبول ہو گئے جب اس علاقے کا رئیس الف خان حلقہ مریدین میں شامل ہوا تو اس نے شاہ صاحب کی اجازت سے ایک مکان بنوا دیا جب آپ کی شورت بڑی اور لوگ دور دور سے شرف بیعت کے لئے حاضر ہونے لگے تو نواب بھاول خان رئیس ریاست بھاول پور بھی سسلہ خدام میں داخل ہو گئے اور تعمیر مسجد کے چند ہزار روپے خدمت اقدس میں پیش کیے حضرت نے وہ روپےہ حسب دستور لنگر کے درویشوں میں تقسیم کر دیا جو بچا وہ مسکینوں اور درویشوں کو بانڈ دیا نواب بھاول پور نے پھر روپےہ بھیجے وہ بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے آخر نواب صاحب نے حضرت خاجہ اللہ بخش کو روپے دیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسجد کو تعمیر کرائیں اسی طرح رفتہ رفتہ تونسہ بار رونک اور پرفیزہ مقام بن گیا اور دور دور سے لوگ وہاں آنے لگے اسی عرصے میں آپ نے اپنے والدہ ماجدہ کے اسرار سے اپنے ہم کو عمر خان جعفر خانی کی سیبزادی سے شادی کی حضرت خاجہ صاحب نے تونسہ کو دار العلوم بنا دیا تھا ان کے دولت قدا کے چاروں طرف متعدد مدرسے تھے پچاس استاد وہاں رہتے تھے تعلیم و ترپیت کا کام نہایت وسیع پیمانے پر جاری تھا علوم دینیہ کی ترقی و ترویج میں بے حد کوششیں جاری تھی مدرسوں کا اجرا شاہ صاحب کے مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ تھا صرف اسی طرح سے اسلامی شوائر کی ترویج ممکن تھی تونسہ جیسی بستی میں پچاس مدرسین کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ تونسہ اس علاقے کا تعلیمی مرکز بن گیا تھا اور دور دور سے شائقین علم وہاں جمع ہونے لگے تھے شاہ محمد سلمان تونسوی کو خود درس دینے کا بڑا شوق تھا وہ اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں کو سلوک و احسان کی کتابوں کا درس دیتے تھے ان کی ملفوزات میں بعض جگہ ان کی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو وہ اکثر پڑھایا کرتے تھے حضرت شاہ محمد سلمان تونسوی صاحب نے اپنا ابتدائی زمانہ بڑی عصرت اور تنگی میں بسر کیا جب توسہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ آئے تو ان کو خرد و نوش کا کوئی بند و بس نہیں تھا ایک شخص رحم کھا کر ان کو کھانا دینے لگا اس میں یہ مصیبت تھی کہ اس کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا رہتا تھا خاجہ صاحب کھانا لینے جاتے تو اس کے انتظار میں کھڑے رہتے کہ کتا ہٹے تو اندر جائیں اگر کتا وہی رہتا تو آپ دن بھر بھوکے رہتے جب خاجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ کی حیثیت سے وہ توسہ شریف تشریف لائے تو عصرت کا یہ عالم تھا کہ سر کنڈو کی جھوپڑی میں اپنا سر چھپاتے تھے اور فکر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے گرگوجی میں ان کی کچھ زمین تھی لیکن خاجہ نور محمد کے حکم کے مواجب اسے ویسے ہی چھوڑ آئے تھے کچھ عرصے بعد فتو کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں آ گئی لیکن اس تغناء کا وہی عالم رہا اور انہوں نے کبھی فارغ البلالی کی زندگی بسر نہیں کی جو کچھ ان کی خانقاب میں پہنچتا فوراں تقسیم کر دیتے اور اپنے لئے کچھ نہ رکھتے ناظرین حضرت شاہ صاحب کی خانقاب میں جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے قریبی ریاستوں کے نواب اور جاگیردار ان کے آستانے پر اپنی حالی کو باعث فخر سمجھتے تھے افغانی سان سے شاہ شجاہ ان کی خانقاب میں عقیدت اور ارادت کے ساتھ حاضر ہوا تھا جاگیرداروں اور والی ریاست کا تو یہ معمول تھا کہ گدی نشین ہونے وقت ان کے دست مبارک سے پگڑی بندواتے تھے اور ان کی دعاوں کو اپنے لئے سادت تصور کرتے تھے دیلی سے جو کہ اپنے انخلات کے زمانے میں بھی علم و فضل کا مرکز تھا علماء اور صوفیاء فیض حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جب کسی قوم کا سیاسی زیوال شروع ہوتا ہے تو اس کو افکار و آمال آدات و اتوار میں انخلات پذیر ہونے لگتے ہیں یہ قومی زیوال کی آخری منزل ہوتی ہے اخلاقی زیوال کے اثرات سیاسی زیوال سے کہیں زیادہ مولک ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لئے تجدید و آیاء کی سب رہیں مستود ہو جاتی ہیں شاہ محمد صلیمان نے جس وقت ارشاد و تلقین کا ہنگامہ برپا کیا تھا اس وقت مسلمانوں پر سیاسی اوبار کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس زیوال کو سب کوئی دیکھ رہے تھے لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی حقیقت بین نگاہ میں سیاسی زیوال سے چھپے ایک خطرناک اخلاقی زیوال کے اثرات کو بھی دیکھتی ہوں ایسی لوگوں نے سلطنت کا ماتم کرنے میں اپنا وقت صرف نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی اخلاقی اور شعار کی نگبانی کی شاہ محمد سلیمان توسوی نے بھی انہی چند بزرگوں میں سے تھے جن کی کوششوں کو مہور اخلاق اور آداد کی درستی تھی وہ اپنے نصیت کو پرزور اور زوردار اثر بنانے کے لیے آیاتِ قرآنی احادیث اور اشہارِ برمل استعمال کرتے تھے جب اخلاقی درست دیتے تھے تو ان کے لہجے میں اصول سختی اور تبلیغی نرمی کا نہایتی حیرت انگیز امتزاج ہوتا تھا نصیت کرنے کا جو موقع ملتا اس سے فیدہ اٹھاتے جس قسم کے لوگ آتے جس قسم کا بھی مسئلہ زیر بحث ہوتا وہ اخلاقی درست کو نہ بھولتے ناظرین ایک شخص اپنی بیوی کو حضرت خاجہ صاحب کی خدمت میں لائیا اور عرض کیا کہ ان پر جن کا اثر ہے آپ نے جن کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو جن نے عرض کیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لئے تعویز انعیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا بیمار ہے تو اس عورت کو تنگ کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے جن عرض کرنے لگا کہ لوگ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیتے اس لئے اس عورت کے ذریعے میں حاضر خدمت ہوا ہوں جن نے اسی وقت عورت کو چھوڑ دیا اور وہ تندرست ہو گئی آپ نے جن کے لڑکے کے لئے تعویز انعیت فرمایا اور وہ تندرست ہو گیا لوگوں نے آپ سے ایک سردار کے ظلم و ستم کی شکایت کی آپ نے سردار کو نصیت کی کہ خدا تعالیٰ کے کہر و جلال سے ڈرو اس کے جواب میں وہ سردار حضر کے ساتھ نہیت جرات اور غستاخی سے پیش آیا دوسرے روز اسی سردار کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کتے کی طرح بھونکنے لگا اس کے دوست آپ کے پاس آئے مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی آخر یہ غستاخ سردار تھوڑی دیر بعد اسی حالت میں مار گیا ناظرین نواب صادق محمد خان والی بھاولپور سردار اسد اللہ خان والی سانگڑ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لئے بے حد خواہش من تھا حضرت نے نواب بھاولپور کو اس شادی سے روکا اور فرمایا کہ اس شادی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو تم چلے جاؤ گے یا تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی مگر نواب نہ مانے اور انہوں نے نکاح کر لیا چنانچہ ایک سال کے اندر اندر ہی نواب بھاولپور انتقال کر گئے ناظرین حضرت خاجہ صاحب ایک مرتبہ مرشد کے مزار پر فاتحہ خانی کے لئے سانگڑ جا رہے تھے راستے میں دریا تغیانی پر تھا ملتان میں دیوان ساون کے کرندوں نے سب کشتیاں ضابط کر لی تھی حضرت نے فرمایا کہ ہم کو نہ ستاؤ مگر وہ باز نہ آئے آخر مجبور ہو کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کی مدد فرماتا ہے کیا ہم جو اس کے حقیر بندے ہیں اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں کیا ہم راستہ نہ پاسکیں گے یہ فرما کر اللہ کا نام لینے کے بعد دریاء کی جانب بڑھے اور پوری جماعت بہ آسانی دریاء سے پار اتر گئی ناظرین ماہ سفر کا چاند دیکھ کر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سفر کا مہینہ ہے خدا خیر کریں کچھ دل بعد زکام کی شکایت ہوئی اور سات سفر کو جان جان آفرین کے سپورٹ کر دی نواب بھاول پور نے ستر ہزار روپے کے سرفہ سے سنگ مرمر کا آلی شاہن روزہ تعمیر کر آیا تھا خواجہ شاہ محمد سلمان تونسوی کے دو فرزند تھے خواجہ گول محمد اور خواجہ درویش محمد دونوں شاہ صاحب کی حیات میں ہی وصال فرما گئے تھے اسی لئے شاہ صاحب کے بعد ان کے پوتے خواجہ اللہ بخش صاحب مسلن نشین ہوئے خواجہ شاہ محمد سلمان تونسوی نے بائیس سال کی عمر میں سجادہ نشینی پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور چوراسی سال کی عمر تک تلقین و ارشاد میں مصروف رہے اسی مدد میں ہزاروں تشنگان معارفت ہندوستان اور دیگر بلاد اجم اسلامیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے جہاں جوہر قابل پایا اس کی قدر کی اور خلافت سے بھی سرفراج فرمایا آپ نے کم و بیش ستر بزرگوں کو خرقہ خلافت انعید فرمایا تھا